بات سو فیصد ہی سہی ہے ہدایت اللہ صاحب آپ کی ترتیب کو میں اُلٹ سکتا ہوں نا چلیے منور بھائی نے کہہ دیا تو ہدایت اللہ صاحب اب آپ کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا اس لئے منور بھائی سچ کہہ رہے ہیں رات بھائی میرے مجھے کچھ اجازت دیجئے کہ میں کچھ کہہ دوں میرا خیال یہ ہے انور بھائی کہ یہاں ہی میں اندور میں کھڑا ہوں اور اندور میں اگر رہت اندوری کے بارے میں آپ بتائیں گے تو بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ماموں کو یہ بتائے کہ نانی کے گھر کے جانے کا راستہ کدھر ہے میرا خیال ہے اگر بولنا چاہے تو بول دے کوئی میں رہت بھائی سے میرا 42-43 سال کا تعلق ہے میں نے انہیں جو دیکھا ہے وہ وہاں سے دیکھا ہے کہ جھیل اچھا ہے کمل اچھا ہے جام اچھا ہے اس کی آنکھوں کے لئے کون سا نام اچھا ہے زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا تھا پختگی آئی تو یوں کہا کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی اس کے بعد اب اس عمر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو محبت کرنے والا جا رہا ہے یعنی ساری عمر کا نیچوڑ محبت آئی کہ زندگی محبت ہے شائری محبت ہے زندگی کے چلنے والے سارے راستے محبت کی خوشبو سے مہکتے رہیں یہی راہ تندوری کا میشن ہے بہت بہت شکریہ آنور بھائی میں ہدایت بھی میرے جھوٹے بھائی کی طرح ہیں ان کا کچھ مسلحہ ترہ ہوگی کہ کچھ ان کا گھرگنی تعلق ہوگا لیکن یہاں اسٹیج پر جہاں جیس مشاعرے میں بیٹھا ہوں یہاں بھی میں نے عمر کے پچاس سال گزارے ہیں اور میں ان تحصیبی قدروں سے باقف ہوں آج اظہاری نائیتی آنے والے تھے آج وہ نیاب ہے ان کا ایک شیر مجھے یاد آیا اس سیچویشن پر میں نے یہاں پر آیا تو ان کا ایک شیر یاد آیا کہ ہم علم میں شہرت میں بڑھیں جتنا بھی لیکن ہم اپنے بزرگوں سے بڑے ہو نہیں سکتے تو منور نے زندگی اور موت کے فلسفے کو سکیچ کیا لیکن ایک نازو بات میں بھی بتانا چاہتا ہوں منور کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے موت جس کی آتی ہے سب سے پہلے جو ایفکٹ ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیر میں جو کچھ سوچ کر آیا تھا جو آپ کو سنانے کے لیے جو منسکرنسز بنائی تھی جو شیر انتخاب کیے تھے وہ سب اس وقت قتل ہو گئے ختم ہو گئے جو منور نے امائی پر دے اور میں ان پر شک بھی نہیں کرتا کہ اس لیے کہ ہمارے ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بات بات پر رونے لگے اس کی وفاداری پر شک مت کرنا میں ان کی خدر کرتا ہوں لیکن مجھے اچانک نجانے کیوں ایک مطلع یاد آیا جو آج ہوا آج کے مشاعرے میں اور ہدایت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ ہوا ہے میں تو مہینے میں بیس راتیں مشاعرہ ہی پڑھتا ہوں پر دنیا میں آپ یقین کرنا کہ اتنا خوبصورت مشاعرہ ہوا جو مہینوں میں کبھی کبار ملتا آپ کو نا جانے کیا کوئی چھوڑا سا شک ہو گیا کہ کچھ یہ ہو رہا یا یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا یوں کر لیں گا تو یوں ہو جائے گا لیکن آپ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ سے چھوک ضرور ہوئی ایک مطلع سناتا ہوں منور مجھ سے پہلے آگئے اس لیے میں آج کرتا ہوں راستے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ سے کوئی توقع اور زیادہ امید ہے نہیں اس لیے جتنی داد اس چھت سے گریتی وہ سب منور سمیٹ کے لے گئے ہیں تو مجھے آپ سے کوئی زیادہ امید بھی نہیں ہے اور آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں میں ایک رسم کی ادائیگی کر رہا ہوں راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا راستے میں راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آ گیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہ ہے سازش کوئی یہ شرارت ہے سیاست ہے کہ ہے سازش کوئی شاخ پر پھل آئے اس سے پہلے پتھر آ گیا ہے یہ شرارت ہے سیاست ہے کہ سازش کوئی شاخ پر پھل آئے اس سے پہلے پتھر آ گیا ایک شیر سنانا چاہتا ہوں یہاں بہت ذمہ دار لوگ بیٹے ہوئے ہیں مظفر صاحب بیٹے ہوئے ہیں چون کے ایک شیر سے استفادہ ہے لیکن ایک صرف کردار کی تبدیلی کے ساتھ شیر کو بہت فاصلے پر ملنے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ کسی شرکت کی درخواست کر رہا ہوں شاخ پر پھل آئے اس سے پہلے پتھر آ گیا اس کیا ہے کہ اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی شاخ پر سن کے بتا دیئے کہ انڈور والو شاخ پر پھل آئے اس سے پہلے پتھر آ گیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کس دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا بھائے بہت پہلے خود آواز دی اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کس دیر میں میری عادت بھی نہیں آپ مجھ سے برسوں سے مجھے سن رہے ہیں اور میرا شہر ہے یہاں کوئی تکلیب بھی نہیں اور میں اگر یہاں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے داد دیجئے گا تو میں میرا خیال ہے کہ بہت بے میں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کروں گا لیکن میں یہ اتنا تو حق مجھے دے دیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اگر شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس پر آپ داد دے نہ دیں لیکن اس پر آپ دعائیں ضرور دے دیجئے کہ میں شیر پڑھوں اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کس دیر میں خود ہی میں نے یہ شیر کی دپے میں آپ سے ہی چاہوں گا خود ہی نکل کر آ گیا سر جی شیر سنیئے گا خود ہی نکل کر آ گیا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں خود ہی نکل کر آ گیا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکے ہونٹ لے کر آ گیا بہ 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 میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ ایک سمندر اپنے سوکے ہونٹ لے کر آ گیا جس کی ٹھوکر میں تمہارے سارے تاج و تخت ہیں شاہ سے جا کر کوئی کہہ دے خلندر آ گیا شاہ سے جا کر کوئی کہہ دے آپ کی داد سے مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ شاہ کو عمید شاہ سمجھ رہے ہیں یہ والا شاہ نہیں ہیں بہت شرافت سے اس لیے کہ اب یہ جو حصہ ہے مشاعرے کا اس میں اب نہ تو کسی مشاعرے کی بہت زیادہ ترقیب ورقیب کی انجائش ہے اور نہ ہی ضرورت بھی ہے سو میں ایک غزل کے دو تین شیر اور سناتا ہوں لیکن یہ شیر جو سنا رہا ہوں یہ شیر ٹھیک ٹھیک ہیں صاحب اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ یار تنویر اب اپنی روح کے چھالوں کا کیا منور نے کسر چھوڑی تھی غزل مر رہی ہے میرے بیٹے غزل مر رہی ہے اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے تو شہر بھر کے خداوں کو بے نقاب کروں کیا کہنے وَا 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 بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے تو شہر بھر کے خداوں کو تو شہر بھر کے خداوں کو بے نقاب کروں یہ میرے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی کسے خطیب بنا ہوں کسے خطاب کروں وہ ہے میرے چاروں طرف بھیڑ گونگے فہروں کی کسے خطیب بناوں کسے خطاب کروں اس آدمی کو یہ شیر بھی سن لیجئے گا دوستو اور اس آدمی کو بھی پہچان لیجئے گا مزا جائے کسے خطیب بناوں کسے خطاب کروں اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں کیا بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں میں کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں شب بھر دیکھیں عشق اور غزل کی تغزل کے معاملے میں ہمارا ہاتھ بہت تنگ رہا لڑکیوں نے کبھی لفٹوپ دی نہیں گھال دالا نہیں لیکن صاحب یہ اطراف کر رہا ہے اپنے شہریوں کے سامنے کہ ستر بردس کی عمر ہو گئی لیکن لگے رہے ہیں کوشش کرنی کو کبھی نہیں ایک شیر پڑھیں گا میں شیر پڑھوں گا کسے خطیب بناوں اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں میں کروٹوں کے کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں شب بھر یہ عشق ہے تو کہاں زندگی عذاب کروں میں کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں میں کروٹوں کے نئے ذائقے لکھوں شب بھر اگر آپ کو یعظت دے دیں تو میں جو پڑھنا چاہتا تھا اور میں سمپسرل سے پہلے پڑھنا چاہتا تھا اس لیے کہ اب تو مشاعرہ جس نے سمپسرل نے سنایا ہے پورے ہندوستان کا مشاعرہ وہی ہو گیا اس کے علاوے کچھے ہی نہیں تو لیکن ان کا انہوں نے جیسا بھی تھا بہرحال تو ایک غزل چاہے اس پر داد دین نہ دیں لیکن اگر سن لیں گے اور مجھے محبت سے تو میرا آنی آنے کی یہ بھی یہ کوئی اس میں کوئی کلاکاری ہے کوئی بڑی شاعری نہیں ہے لیکن سب وقت ہی اور آج کی اصلی شاعری گئی ہے جھوٹ سے سچ سے یہیں پہلے مطلب جیسے ہی اگر پکڑ لیا آپ نے تو میں کامیاب ہو گیا جھوٹ سے ہداک کہیں مجھے دیکھتے رہیے گا جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں جھوٹ سے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں صاحب پتہ نہیں یہ غزل کا لہجہ ہے یا نہیں ہے ابھی ریختہ میں یہی لڑائی لکھے آرہا ہوں کوئی کہہ رہا تھا کہ غزل کا لہجہ یہ ہے غزل کی زبان یہ ہے وغیرہ وغیرہ مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے تو جو سوچا ہے جو میرے دماغ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں واہ 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 آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے واہ بہت اچھے آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے واہ آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں خدا کی خطاب اس میں نیت کا بلکل اول نہیں ہے جو بات حصہ یہ ہے سب پہ دست کرم باری باری رکھیں سیر کے واسطے اور بھی دیشیں سیر کے واسطے اور بھی دیشیں روز تیار اپنی سواری رکھیں رجی سیر کے واسطے اور بھی دیشیں سیر کے واسطے اور بھی دیشیں روز تیار اپنی سواری رکھیں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں یوج نائم اگر دھیر ساری رکھیں بہت بہت شکریہ بہت 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 یہ تھا بلکل کوئی تکلف نہیں میں تو خادم ہوں آپ کو غلام ہوں ایک غزل منور نے مجھے حکم دیا میرے چھوٹے ہیں وہ بھائی ہیں لیکن وہ انہوں کون میں حکم ہی مانتا ہوں ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے یا کبھی کسی محفل میں آپ تک سنائی ہوگی میں نے آپ کو لیکن آج تو یہ چل رہا شروع سے کہ کسی میں بھی آپ کسی کو ٹوکا ہو کا آپ نے نہیں ہے اور سب سے زیادہ در تو ہی لگتا ہے تو یہ غزل آپ دو تین چار منٹ میں ختم ہو جائے گی میں پیش کرتا ہوں اس کیا ہے کہ تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے آسمانوں کی طرف پھیک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بون بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر گیا میں وہ دریاں ہوں میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بون بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے اور آتے یہ شیر مزدگا ہے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ بہت بہت شکریہ اور آپ سبھی لوگوں کو آج کا یہ کامیات ترین مزہ رہ مبارک بہت اچھے راہت بھائی اردو کا ایک بڑا مشہور شیر ہے عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا لیکن راہ اوہ میں استقبال تھی راستے میں راستے